نمشکار میں ہوں اکرشن اوپر اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصوریں دیکھ رہے ہیں آئی بین ٹونٹی فور پر کسی کو اگر سب سے زیادہ اور سب سے جلدی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے پولیس اور پولیس کے پاس جانے کا جو کانفیڈنس ہے وہ تب بنتا ہے جب شہر کے جو پولیس کپتان ہے ان کے ساتھ لوگوں کا جو باتچیت کا طریقہ ہے وہ بہت آسان ہو اگر وہ ادھکاری ہر ایک کا فون اٹھاتے ہوں اس کی سمجھتے کا سمدھان کرتے ہوں تو ایسے ادھکاری کو دیکھ کر ظاہر طور پر کسی کا جو کانفیڈنس ہے وہ ضرور بنتا ہے آج ہمارست کرنال کے اس پی گنگرام پونیا جی ہیں جو لگ بگ دھائی سال پہلے کرنال میں آئے تھے یوں تو کرنال میں بہت سارے پولیس کپتان رہے لیکن ان کی امانداری کی مثال شاید ان کے پولیس ادھکاریوں کے ساتھ جو کرنال کے لوگ ہیں وہ بھی دیتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں ایک تھانے میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک پولیس ادھکاری نے یہ بات بولی تھی کہ میں اپنے اس پی کی قسم نہیں کھا سکتا اپنی قسم کھا سکتا ہوں تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا جو پولیس کرمچاریوں کے ساتھ ادھکاریوں کے ساتھ وہوار ہے جو ان کی امانداری ہے اس کی چرچہ نہ کہول کرنال میں بلکہ پورے ہریانہ میں ہوتی ہے آج مارسد ایس پی صاحب ہیں چاہے کرنال میں جس ہتیا کانڈ کی بات ہو سٹیشن پر ہوئی لوٹ کی واردات کی اگر ہم بات کرنے جس میں شکایت کرتا نے کچھ کم اماؤنٹ بتایا تھا لیکن ایس پی صاحب نے اپنی پوری جانکاری میں اس معاملے کی جو جانچ کروای اور پتہ لگا کی لوٹ کا اماؤنٹ بہت زیادہ تھا یہ کچھ معاملے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ جو کرنال کے اس پی گنگرام پونیاں ہیں جو کی مول روپ سے راجستان کے رہنے والے ہیں لیکن ہریانہ کے اندر انہوں نے اپنی ایک الگ چھاپ ایک الگ مثال قائم کی سر آج آپ کا آخری دن ہے ٹرانسفر آپ کا ہو چکا ہے دل سے مجھے بھی دکھ ہے لیکن کہتے ہیں کہ جو چینج is the nature of life اور جو کرنال کے لوگ ہیں وہ لگتر ہمیں فون کر رہے ہیں کہ ایس پی صاحب کیا دوبارہ بھی آ سکتے ہیں دوبارہ بھی آئیں گے آپ کا سر کرنال کو لے کر کیا ایکسپیرینس رہا کرنال کے لوگوں کو لے کر کیا ایکسپیرینس رہا اور میڈیا کے ساتھ جس طرح کا آپ کا تعلیل رہا کیونکہ میڈیا اور پولیس ایک دوسرے ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر سکریہ کرشن سب سے پہلے تو میں آپ کے آئی بی این اور آئی بی این کی پوری ٹیم کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور آگے کے لیے سبکامناہ دیتا ہوں کہ جس دھنگ سے آپ لوگوں کے بیچ میں وشوشنی جانکاری توریت دھنگ سے پہنچا رہے ہو وہ آگے بھی آپ اس کام کو جاری رکھیں ڈھائے سال کے لگ بھگ میرا کرنال کا کاریکال تھا یہاں کے لوگوں کا بھی بہت پیار ملا اور یہاں کے جو میری جتنی بھی پولیس ٹیم ہے اس کا پورا سیوگ ملا کیونکہ نیچے والے پولیس ٹیم کا دینستو کا سیوگ ملنا بہت ضروری ہے تب ہی اس پی ہے وہ اپنے کام کو جس بھی یوجنا کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہو یا جس بھی چیز کو آگے بڑھانا چاہتا ہو بڑھا سکتا ہے کرنال کے لوگوں کا پولیس کے پرتی ویسواس بھی بہت بڑی ہے اور سیوگ بھی بہت بڑی ہے ہمیں ہر کام میں لوگوں کی طرف سے سیوگ ملا اور ہم نے بھی ہماری طرف سے کوشش کی کی جتنے بھی چنوٹی ہیں ان کے باوجود بھی لوگوں کی کتنے بہتر دنگ سے ہم سیوا کر شکیں امید ہے کہ ہم نے ہماری طرف سے جتنے بھی پریاس کی ہیں وہ ضرور شپل ہوئے ہوں گے لیکن کچھ کمی ہے کبھی کبھی بہتر پریاس سے باوجود رہ بھی جاتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں ان کو بھی پورا کریں سر پولیس کرمچاری آپ کے فون کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس فون آئے تو وہ ڈریکٹ آپ کو نہیں کر پاتے ان کے بیچ میں بھی ایک یہ میسیز ہے کہ ایس پی صاحب جا رہے ہیں یعنی دل میں کہیں نہ کہیں ایک جو ریلیشنشپ بنا ہوتا ہے وہ ٹوٹتا ہے تو ظاہر طور پر ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے ان پولیس کرمچاریوں کو ادھکاریوں کو کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے پھر کبھی نہ کبھی میل ہو دیکھیں کرنال کے جتنے بھی ہمارے پولیس کرمچاری ہیں انہوں نے چاہیے رات ہو یا دن ہو کسی بھی پرکار کی پرستتیاں ہو کسی پرکار کی چنوٹیاں ہو انہوں نے اپنی طرف سے بہتر کرنے کا پریاس کیا ہے اب کسی کے کام کرنے کا اسٹائل ہر ویکتی کا الگ لگ ہوتا ہے لیکن ہر نے اپنی صحیح نیت سے کام کیا ہے میں ان سبھی لوگوں کو بدھائی دیتا ہوں اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ کرنال پولیس اسی طرح سے کرنال واسیوں کی سیوہ کرتے رہے اور سہاتھی ایمانداری سے اور بے گر کسی بہید بھاؤ کے اپنے کام کو جاری رکھیں اور جو نئے اسپی صاحب یہاں پر آنے والے ہیں وہ بھی اپنے پروپیشنلیزم کے لیے اور اپنے کرتے ہوئے نشٹہ کے لیے جانے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی بڑے صحیح یوگ سے کام کرتے رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ کرنال کے جو نئے اسپیش ششانکمار صاحبان وہ شاید کل جوائن کریں گے فیلال وہ پانی پت میں اپنی سمائے دے رہے ہیں اور اسپی گنگرام پونیاں کو میں پورے کرنال کی اور سے سب کی اور سے سلیوٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم نے بھی ان کے ساتھ کام کر کے بہت کچھ سیکھا کئی بار انہوں نے مجھے بھی بتایا کہ آپ ریپورٹنگ کو کرتے ہو میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن اس میں یہ چیزیں اور اچھی کی جا سکتی تھی تو اس طرح سے سکھانا ان کی کارشیلی کا ایک حصہ ہے میری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کرنال کے اسپی گنگرام پونیاں کو آپ اپنا کیا میسیز دینا چاہتے ہیں دھنی آباد اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک